سکھر میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ نے کہا کہ ایمکیو ایم ہر حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے سندھ میں ہماری حکومت ہے لیکن شاید ایمکیو ایم کو مرکزی حکومت زیادہ پسند ہے انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم کے سندھ حکومت میں شاملیت کے امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے امکیو ایم کے سندھ حکومت میں شامل ہوگی کبھی نہ کبھی تھی وہ امکیو ایم کسندھ حکومت میں ختم ہو گئے یہ تو نہیں کہا جہاں سندھ میں کوئی آخری بات نہیں ہے وزیراعلا سندھ نے کہا کہ ان کی حکومت نے سندھ اسیمبلی کا اجلاس بلالیا ہے اس میں صدارتی انتخاب کی نگرانی چیف چسٹس سندھ ہائی کورٹ کریں گے جس کو ووٹ ڈالنا ہے آ کر ڈال جائے گا پاکستان کی پسکارٹی کے لوگ سندھ میں آپ کی اتحادی رہی ہے ایم کے ایم کل ایم کے ایم اسیمبلی میں جا رہی ہے یا آپ کے ساتھ ہوگی بائیکارٹ نہیں ایم کے ایم کا جو اسواروں میں آیا ہے وہ تو یہ ہی آیا ہے کہ وہ ووٹ دینے جائیں گے یہ ان کی مرضی ہے کیونکہ اس وقت تو ہمارے ساتھ الائنس پہ نہیں ہیں وہ اسیمبلی بری ہو گئی جب وہ الائنس پہ الیکشن ہم الگ لڑے ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے پروگرام کے تحت ایم کیوم اپنے پروگرام کے تحت لڑی ہے اس لئے اس کے بعد ان کے ساتھ الائنس کی یا وہ یہ بات انہوں نے اس موقع پر اپنے کچھ مخالفین کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن سندھ کے عوام نے منڈیٹ پیپلز پارٹی کو ہی دیا ہے لیکن جو ہم سے خفا ہیں یا ہم سے خواب تک نہیں رکھتے مخالفت میں ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں بہت پہلے سے بھی خواب دیکھتے رہے ہیں وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں ان کی تو وہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہی رفتار بیٹنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے لیکن سندھ کے عوام کی رائے کا احترام اگر جمہوریت کے تقاضے ہیں جو ان کے مطابق ہے تو پھر ان کو احترام کرنا چاہیے کہ سندھ کے عوام نے منڈیٹ پاکستان کی ٹوز پارٹی کو کیا ہے